میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک نکاح ہے جس نے رسم و رواج کی ادائیگی ہو رہی ہے حالانکہ لڑکا اہر الحدیث ہے تو کیا ایسے نکاح میں جو ولیمہ ہوگا اس میں شرکت کرنا کیسا ہے کیا اس میں جانا چاہیے یا نہیں دیکھیں رسم و رواج سے متعلق تفصیل جب تک نہیں ہوگی جب تک جانے نہ جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ایسا نکاح یا ایسی شادی یا ایسا ولیمہ جس کے اندر فضل خرچی ہوتی ہے گانا بجانا ہوتا ہے اسلام اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے تو اصل تو یہ ہے کہ اس کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کا معاملہ کسی مجبوری سے جڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی رشتدار کی شادی ہے کسی رشتدار کی یا نکاح یا ولیمہ ہے اب اگر آپ نہیں جائیں گے تو رشتداری کٹے گی نہ جانے کے مقابلے میں رشتداری کا کٹنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے لہذا اس بنیاد پر آپ شرکت کریں کہ اس کی اصلاح کر سکیں جائیں شرکت کریں ہاتھ پکڑ کر کے کنارے لائیں اور کان میں دھیرے سے عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہے اگر بلکل جانا چھوڑ دیں گے ہر شخص جانا چھوڑ دے گا تو اصلاح کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے لہذا محدود حد تک اس میں شرکت کرنی چاہیے البتہ کھلن کھلہ جن شادیوں میں اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے علماء کو اس میں شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے علماء کو اس میں شہرکت کرنے سے پرہیک sitten سکت کرنے سے پرہیک ہے علماء کوئی رو Canadا کوئی رہ کے دواری